اس کے علاوہ تھر کے حوالے سے کچھ فیصلی کیے گئے سندھ لینگویج آثورٹی کے رولز کو آج کابینہ نے منظور کیا گیا ہے اور کوسٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی کا ایک پروپوزل تھا شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کا ویجن تھا کہ ہم تھٹا میں کوسٹل بیلٹ میں پام پلانٹیشن کریں گے فوری طور پر سندھ حکومت کا کوسٹل ڈیویلپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کارٹور کے ظلے میں ایک آئل ایکسٹریکشن مل اسٹیبلش کرے گا تاکہ اس پھل کے اندر سے آئل کو نکالا جا سکے انشاءاللہ اس آئل ایکسٹریکشن مل کے لگنے کے بعد ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ جس طرح ہم نے تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کی اسی طرح ہم ثابت کریں گے کہ جو سندھ دھرتی کے اندر پام پلانٹیشن ہے وہ کس طریقے سے کامیابی کے ساتھ آپ کو پام آئل جیسی نعمت دے سکتی ہے سب سے پہلے تو سندھ حکومت کا ایک اصولی موقف تھا آرٹیکل ایک سو اٹھاون کے حوالے سے کہ جس صوبے کے اندر گیس دریافت ہوتی ہے اس صوبے کی عوام کو پریسیڈنس ملنی چاہیے تو اصولی طور پر فیڈل گورنمنٹ نے کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ نے بشمول وزیراعظم کے اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا اس بات سے سندھ گورنمنٹ کے موقف کو کافی سپورٹ ملی اس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا ایک اور مقدمہ تھا پانی کے استعمال کے حوالے سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈس وارٹ ریکارڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جارہا چشمہ جلم کنال کے حوالے سے بھی بات کی گئی آپ جیسے کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کنال کے اوپر ایک پاور پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا تھا جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا کہ یہ بھی ایک پرابلم ہوگی چونکہ چشمہ جلم کنال کی آپریشن کا طریقے کار جرج ہے کہ کن ادوار میں اس کنال کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگین اس موقف کی بھی فیڈل گورنمنٹ کے سامنے تائید کی گئی ہے وزیراعظم نے خود اس بات کو سپورٹ کیا سندھ گورنمنٹ کے موقف کو سپورٹ کیا اور ایک بہت بڑا فیصلہ میں سمجھتا ہوں جو کل کانسل آف کومن ایمٹریس میں ہوا کہ وابڈا کا جو چیئرمن ہے وہ روٹیشنل پالیسی پر آئے گا یعنی کہ ہر صوبے کی اس کے اندر پر نمائندی کی ہوگی سمیلرلی وابڈا کے بورڈ کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں کی گئی ہیں سمیلرلی ایل ان جی پالیسی ہو یا آلٹرینٹ انرجی پالیسی ہو اس کے اوپر بھی ہماری کچھ گزارشات تھی جس کا اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں جو سندھ گورنمنٹ کا موقف تھا اس کے اندر کانسل آف کومن انٹریس کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے سندھ گورنمنٹ وزیراعظم کی اس موف کو اپریشیٹ کرتی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے انہوں نے آئین کی پازداری کی ہے انہوں نے آئین کی جو پرویجنز ہیں انہوں کی پازداری کی ہے اور ایک اچھے محول میں کانسل آف کومن انٹریس کے اجلاس کو کنڈرٹ کیا گیا اگر اسی طریقے سے سی سی آئی کے اجلاس تواتر کے ساتھ ہوتے رہے آئینی انداز سے ہوتے رہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایشیو فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کے درمیان رہ پائے گا وزیراعظم نے جو کھلی کچھہری میں سندھ کی عوام نے کچھ مطالبات ہمارے سامنے رکھے تھے جو اپنے ایشیوز ریس کے تھے ان ایشیوز کو رکھا اور ایڈیشنل آئی جی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ پولیسنگ کو اور بہتر بنائیں گے پرفارمنس کو اور بہتر بنائیں گے اور ان تمام پوائنٹس کو وہ آئی جی سندھ تک پہنچائیں گے آپ کی بات درست ہے کہ کڈنیپنگ فور رینسم کے واقعات ہوئے ہیں اور سندھ گورنمنٹ نے سخت تشویش کا اظہار کیا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیسنگ میں کچھ مقامات پر ایمپورمنٹ لانے کی ضرورت ہے کڈنیپنگ فور رینسم کا آپ نے جیسے واقعہ دیا یہ نبیل ہوت بوائے والا واقعہ ہوا یہ بڑا امپورٹن تھا اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک کانفیڈنس ہے وزیراعی علیہ السین بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں پبلک کو وہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو وہ گھبرائیں نہ پولیس کے پاس آتے ہوئے وہ پریشان نہ ہو پولیس کے پاس آتے ہوئے وہ خوش دلی کے پاس پولیس کے پاس آئیں تاکہ پولیس ان کا مسئلہ حل کر سکے دیکھیں میں سختی سے اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی اظہار برہمی نہیں ہوا آئی جی سندھ نے چھٹی کی درخواست کی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے طبیعت صحیح نہیں ہے وزیراعی علیہ سندھ نے اس چھٹی کی درخواست کو قبول کیا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آئی جی سندھ سندھ حکومت کے ایونٹس کو آوائیڈ کر رہے ہیں یا سندھ کابینہ کے سامنے آتے ہوئے کترہ رہے ہیں یا پبلک سیفٹی کمیشن کے سامنے آتے ہوئے کترہ رہے ہیں تو میں اپنا موقف دے چکا ہوں میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ آئی جی صاحب سے یہ سوال پوچھیں وہ جو موقف سندھ گورنمنٹ کا تھا پچھلے تین چار سال سے اس موقف کی اصولی موقف کی تائید کی گئی ہے ہاں اس کو ایک اور کمیٹی میں ریفر کیا گیا ہے لیکن اٹرنی جنرل فور پاکستان نے اس بات کو ان رائٹنگ لکھ کے ریپورٹ جمع کرا دی ہے کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ کے سامنے کہ ہسٹوریکل یوز کے اوپر آپ پانی کے ڈشارج کو نہیں مان سکتے آپ کو پانی کے حوالے سے جو فیصلہ انڈس واتر اکورڈ جو ہے نائنٹین نائنٹی ون کا اس کے تحت جانا پڑے گا اس کے این مطابق جانا پڑے گا تو میں سمجھتا ہمارے اصولی موقف کی تائید ہے ہم گیس کے حوالے سے بار بار کہتے تھے کہ آرٹیکل ون ففٹی ایٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صوبہ سندھ یہ جس صوبے سے گیس ذریافت ہو رہی ہے اس صوبے کا پہلا حق ہے تو اس اصولی موقف کی تائید کی گئی ہے آلٹرنٹ انرجی پالیسی وفا خود پاس کرنے کا سوچ رہی تھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک بار پھر منسٹری آف پاور جو ہے تمام صوبوں سے رجوع کرے گی یہ ہمارے اصولی موقف کی تائید کی گئی ہے ہمارے سات ارب روپے کئی سال سے فیڈل گورنمنٹ نے ضبط کیے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس پڑے ہیں جو کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ملکیت تھے سندھ کی عوام کی ملکیت تھے ہاں وفا کی حکومت نے مانا کہ ییس آپ کو پیسے ملنے چاہیے موڈالٹیز کیسے تیہ ہوں گی وہ فیڈل منسٹر فا فائنانس پرونسل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے ان موڈالٹیز کو تیہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن ڈیولپمنٹ سے